اچھا جی پلان ہے نیو ائر پر ترکی جانے کا زیم سولی ڈیز کے ساتھ اور باقی ساری ٹرپ کی ڈیٹیلز ولوگ کے اینڈ میں بتاؤں گا تو کہانی کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یار یہ بیکس جو ہے نا یہ میری کمزوری ہے اور اگر یہ میں نے خرید لیا تو اما غصہ کریں گی اور ڈانٹ کھانی بڑھے گی چلو کھا لیتے ہیں کوئی مسئلے کی بات مشکلو کھا لیتے ہیں اچھا بھئی میں ایک جگہ پہ آیا ہوں شاپنگ کے لیے اس کی ریزن یہ کہ ایک انٹرنیشنل ٹرپ کے اوپر میں جا رہا ہوں اور یہ ٹرپ یہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں ہونے والی بیسیکلی کیوں 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 کہ میں اپنے ٹرپ کے ساتھ اپنے دیالی میں ٹرپ کر رہا ہوں مجھے اتفاق سے کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ میرے پاہر زیادہ ٹرپنگ کرتے نہیں ہیں اور وہ زیادہ ملک سے باہر رہے ہیں تو سات موقع ملانی تو اس بار میں ٹرایول کر رہا ہوں اور شاپنگ جو ہے وہ بہت ضروری تھی پیار کچھ سپیشل جو ہے آپ باس آرڈ روب ہونا چاہیے سٹرک کے لئے تو گاہانی میں آٹھکا ہے ہاتھ ٹویسٹ اور میرے امبو فلائے گٹ چکے ہیں اور میں انفرشنیٹلی ان کے ساتھ ٹرایول نہیں کر سکا میں ہمیں گے تھی کیا کہ کچھانک سے شوٹ لیا برینڈ کی یعنی آپ کو کمریشل چیل سٹ کیا کہی دی ویسی وای شکم کیا ہے سر ایک بٹمک کرتے ہیں آپ اور لارچ پرائز کر دی جے ہوسکتی ہے نگٹس ہوں گے آضا سر نگٹس بھی ہے شیخ بھی ہے آپ کو بھی لانے کیا شیخ دانیال شیخ دانیال شیخ کریں برینڈ بڑا تھا بجٹ اچھا تھا تو میں سوچ ہے کہ خیر ہوئے کہ ایک دن بار ریول کر لیں گے لیکن یہ کہ ہمیں شوٹ کے آپ کو کچھ سنیمیٹک مجھدار سین ہے اور آپ کو پھر ٹرےول کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے چھوٹا سا ٹریک تو جناب آپ کا بھائی دبائی پہنچ چکا ہے تقریبا کوئی ایک سال کے بعد میرا دبائی آنا ہوا ہے اور مجھے سب سارا خوشیز بات کی ہے کہ میں فیملی کے ساتھ زندگی میں پائی دفر ٹرےول گیا مطلب میرے فادر کے ساتھ میں نے پائی دفر ٹرےول کیا ہے اور ریزن جو تھا دبائی آنے کا وہ یہ تھا کہ میری بھان جی کی بڑھتے ہیں اور اس نے بڑی محبت سے مجھے کہا تھا کہ بھائی مامو آپ نے تو آنا ہے مامو آپ کا پاوے تو کیسے نہیں آتے ہیں تو یہ جو ٹرے بنا یہ ہے فیملی ٹائم ہای تانی میں کوئی ممو اچھکو لائے تانی میں کوئی ممو اچھکو لائے تانی میں ممو اچھکو لائے اللہ ممکدو 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 تانی کس کا ہپی بردے ہے ہپی بردے جو ہی جار کام زیگا یہ جو ہوتی نا میمو ریز ان کا کوئی مغلی نہیں ہے کیا وہاں دے گئے جناب ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی دبائی آیا اور ایک بندے سے نام ملے اور وہ ہے وہاں اور فررق بھائی بھائی ایک سال کے بعد بہت ہی ٹائم نکال کے اپنے ہار سکیجل میں سے آیا ہے تو کیوں نہیں ملوں گا دیکھے بھائی فررق بھائی کا اور میرا تعلق ایسا ہے کہ فررق بھائی جان ہے بھائی ہے یار دبائی میں اگر میں کسی کے بلبوتے پہ آتا ہوں تو وہ کہتا بھائی فررق ہے فررق بھائی کی ڈیوٹی کیا ملے ایک ذیمہ داری ہوتی ہے کہ مانی کو صبح اٹھانا ہے جب بھی فارق ہے لے کے جانا ہے گھوانا ہے ورانا ہے فررق بھائی تیار ہے کوئی ایسی جگہ نکالیں یہاں پہ ہم جا کے ولوک شوٹ کر سکے بہت زیادہ یہاں پہ تو ابھی کافی نیو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں تو ہم ضرور وزیٹ کریں گے میں اس وقت کھڑا ہوں دیرہ کے اندر جو کہ دبائی کا ایک بڑا مشہور ہے اور اول دبائی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بات مجھے یہ پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا پڑی ہیپننگ ہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کریکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں اکثر جب بھی آتا ہوں یہاں پہ لازمی دیرہ چکر لگا دا ہوں شاپن پلازا ہے ہاں پہ کافی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں الیکٹرونک مارکٹ ہے اور ایک اور مارکٹ بھی ہے اگر میں وہاں جا سکتا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا وہ ہے میوزک کی مارکٹ جہاں پہ آپ کو کی بورٹ پیانو شانا آپ کو پتا ہے بھائی کیسی تو اگر آپ کبھی دبائی نہیں آئے تو میں یہ کہوں گا کہ دیرہ ضرور آنا میرا بھائی کہاں سے آپ انڈیا سے ہاں انڈیا میں کہاں سے انڈیا راجستان بھائی صاحب نوستے سلام جو بھی آپ کوئی پہلان دیں چاہیں گے دبائی میں آپ کب سے رہتے ہیں دبائی میں ہم کو تو 15 سال ہو گئے بھائی کیسا ہے دبائی اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت بڑی اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بھائی دبائی میں ادھر کام ہے بہت الحمدلللہ کام کرو اپنے بیو بچوں کو پالو محباب کو پالو بھائی دبائی کے حالات پور ہیں نائی بھائی دبائی کے حالات اچھا ہے آپ خود اچھا اور دبائی اچھا ہے لڑکہ تم نے بڑی زبدت بات کیا خود اچھا ہو تو اور جگہ اچھا ہے تیرہ میرا جب بھی آنا ہوتا ہے تو یہ جگہ ہے فش راونڈ آباؤت سامنے ہے اور اس کے بالکل اپوزیٹ یعنی عل غرائل شاپنگ سینٹر کے جو سامنے کی مارکٹ ہے یہ ہے میوزک کی مارکٹ یہاں آپ کو سارے ایکیپمنٹ ملیں گے یامہا کارک اور بہت ساری جگہوں پہ تو ابھی ایک شاپ مجھے دکھی اورکیسٹر میکا سٹور اور ان سے میں نے ریکویسٹ کیے کہ سر مجھے اگر آپ علاو کرتے ہیں بجانے کیلئے تھوڑا سا پیانو تو بڑا اچھا ہو جائے گا انہوں نے مجھے ازاد دے دیئے تو ابھی ہم جائیں گے اندر اور ہم آپ کے دور سے سینیمیٹریز دکھائیں گے اور تھوڑا سا پیانو بجا کریں گے اچھا ویسے تو یہاں بے تہاشا موڈلز رکھیں گے لیکن میری جو نظر تھی کبھی کارک اگر میں نے خریدا ہوتا تو میں یہ خریدا بی ون تھاؤزن یہ بلکل ان کا یہ ایک سینیمیٹر کی بورڈ ہے اور یہ ارنجر ہے اس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر آپ ملوڈیز بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی ٹونز بنا سکتے ہیں اپنے گانوں کو کمپوز کر سکتے ہیں مطلب یہ ایسا سلوشن ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کو کسی رکارڈنگ سٹوڈیو کی ضرورت نہیں پڑتی آپ سب چیزیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ ایک بڑی تباگم چیز نکالی تھی بہت ساری برینڈز میں اور بھی ہیں لیکن کورک کا یہ top of the line ہے اچھا جی میں دوبائی کی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں اس وقت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ون وینڈو سلوشن ان لوگ کے لیے جو پہلی دفعہ دوبائی آتے ہیں اور جب واپس اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے دوست یار گھر والے خاندان والے نراز ہوتے کہ ہمارے لیے کچھ کیوں نہیں لے کے آئے تو بی آنس دوبائی اتنا مہنگا ہے کہ ہر بندہ کسی کے لیے کچھ چیزیں نہیں لے جا سکتا لیکن اس کا سلوشن آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ جو شاپ ہے اس کا نام ہے ون ٹو ٹین شاپ یہاں پہ آپ کو ایک سے لے کے دس درم کے اندر اندر ساری چیزیں ملیں گی یعنی آپ کو یہ کاسمیٹکس بھی ملیں گے بچوں کے کپڑے اپنے کپڑے سہیلیوں کے کپڑے جوتے اس کے علاوہ گفت جو ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں کروکری مطلب جو آپ کا دل کرے نا مجھے تو یاد بھی نہیں رہ گی ساری چیزیں یہاں پہ ہر چیزیں ملتی ہے بھائی بہت آگا ہے بہت آگا ہے بہت پوچھ رہا ہے کس سے پوچھ کے ویڈیو منا رہا ہے بہت کیا بولیں گے آپ ہائے مائنم اس نباب سجاد ام پرم پاکستان یہ ہماری شوپ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں آپ ٹھیک ہے آپ کو اچھے 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 اب ایٹمز ملیں گی ایٹمز امراد بہت ساری ہم نے سستی چیزیں لگائیں گے یہ ڈسکونٹ ہے اور آئے دن ہماری اوفر لگ رہے تیس چیزیں سے فائدہ اٹھائیں تو باقی give respect give love یہ solution جو ہے especially ان لوگ کے لیے جو لوگ زیادہ بجٹ کے ساتھ نہیں آتے صرف گھومنے پھرنے آتے تو آپ لوگ یہاں ضرور آئیے گا یہاں سے جو دل کرے تھیلے بھر بھر کے شاپنگ کر کے لے کے جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے بھی خوش آپ کے خاندان والے بھی خوش دوست بھی خوش آپ بھی خوش اور دوبائی کی اچھی عادے آپ لے کے جائیں گے ورنہ یہ جو دوست ہے یہ سال ہے آپ کو زندگی پر بیزت کرتے رہیں گے کہ دوبائی کی اور میرے لیے لیے کچھ نہیں لائیا کیا ہے چھوڑو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے یہ بھائی کے دان چھے کرو کیا کھاتے ہوں ہمیں بھٹکا پان پرہ کیا جناب میں اس وقت ہوں دوبائی کے بزنس بے کے اوپر اور یہ اتنا ہی خوبصورت منظر آرہا ہے کیونکہ آج ہوئی ہے دوبائی کے اندر بارش آپ کے بھائی کے قدم دیکھیں دوبائی میں پڑے اور دوبائی میں بارش ہوگا زندگی میں پہلی دمہ میں نے بارش دیکھے کہتے ہیں کہ بڑے قسمت والے لوگوں کو ملتی ہے دوبائی کی بارش دیکھنا لیکن آج کا جو موسم ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے میں سنگاپور میں بھی رہا ہوں کیا خوبصورت موسم ہے انجوائی کر رہا ہے کیا بات ہے اچھا جی انجوائیمنٹ کے اگر بات کریں تو زندگی میں انٹرٹینمنٹ انجوائیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے زندگی کا کیا فائدہ اور ہمیشہ میں اپنے ولوگ میں اسپیشلی ٹرابل ولوگ سے اندر لوگ کو اسی چیز کے لئے موٹیویٹ کرتا آئے ہوں کہ سفر پہ نکلیں اپنا پیسہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا سیکھیں ورنہ کوئی اور آپ کے چیزوں آپ کی پیسے سے فائدہ اٹھائے گا یا ان چیزوں کو اویل کرے گا جو آپ نہیں کر پائے اور ایسی بڑی مثالیں دنیا کے اندر ملتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ ہر سال کئی نہ کئی اس سال نیو ائر کا اینے 2019 کا میرا پلان ہے زیمز ہولی ڈیز کے ساتھ جانے کا نیو ائر پہ جو کہ ہے ترکی اور ترکی جو ہے میں ابھی تک نہیں گیا میں بڑا ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور اگر آپ لوگ مجھے جائن کریں گے تو ایکسائٹمنٹ اور بھی بڑھ جائے گی ایون کہ آپ لوگ ساتھ مل کے مزید یادیں بنائیں گے کچھ کریٹیو سی چیزیں کریں گے وہاں پہ تو آپ لوگ اگر ٹرائول کرنا چاہتے ہیں نیو ائر پہ میرے ساتھ یا زیمز ہولی ڈیز کے ساتھ بھی تو آپ جو ہے ڈیٹیلز میں نے اس کے اندر منشن کر دیا اچھا جی یہ فل بورڈ پیکیج ہے فل بورڈ سمبراج یعنی اس میں ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں ناشتہ کھانا دوپیر کا کھانا رات کا کھانا ہوتل ٹرانسفر ائرپورٹ ٹرانسفر جہاں جہاں جا رہے ہوں گے سائیڈ سینگز وغیرہ یا جو جو چیزیں وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں گی اس کے اندر جو میں ٹرائولنگ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی چیزیں وہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں پیکیج کی ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن کے اندر منشن کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل بھی میں نے ڈال دی ہے جو کہ جواد بھائی کا اور یوسف فلک بھائی ہمارے ان کا کانٹیک نمبر ہے عرف جو جی بھائی کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں مارکٹ میں تو آپ دیکھئے کانٹیک کیجئے مجھے بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کبھی بھی کہ آپ لوگ میں یہ ساتھ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو چلے جی اس ولوک کو ختم کرتے ہیں نیکس اپیسوڈ جو ہے میں انشاءاللہ جلد ریلیس کروں گا وہ بھی بڑی مزے کی دبائی کی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ سٹوریز ہیں اس کے اندر تو تب تک کے لئے اپنا بڑا خیال رکھئے گا دعا میاد رکھئے گا ہستے مسکراتے رہئے گا اور ماشاءاللہ کہتیجئے گا